دوستو آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ نے کمپیٹر پرچیز کرتے ہیں یا فریش کمپیٹر کے اوپر کام کرتے ہیں تو سٹارٹنگ میں آپ کی کمپیٹر کی سپیڈ بہت سمودھ چل رہے ہوتے ہیں آپ کا کمپیٹر جن سے بہت فاسٹ چل رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی آپ کا کمپیٹر پرانا ہو جاتا ہے ویسے ویسے آپ دوستوں کے لیپ ٹوپ کی یا پی سی کی سپیڈ کافی زیادہ سلو ہو جاتی ہے اور آپ کے پروگرام چون سے ہوتے ہیں کافی سلو ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے آپ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے سے آپ دوست بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں آج میں آپ دوستوں کے اس پرابلم کے سلوشن کے بارے میں بتاؤں گا اور میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے کمپیٹر کی سپیڈ کو کس طریقے سے میکسیمائز کر سکتے ہیں اسلام علیکم فرانکز اور آپ دیکھ رہے ہیں میکسیمائز یوٹیوب چینل اور میں ہوں محسم دوستوں جب آپ اپنے کمپیٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی کچھ ایپس جن سے ہوتے ہیں بیک گراؤنڈ پر چل رہے ہوتے ہیں جو لیپٹوپ اون کرتے ساتھ اوپن ہو جاتے ہیں دوستوں جب آپ اپنا کمپیٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کا ریم اور پروسیسر کے اوپر لوڈ پڑتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو سے پروگرام دوتے ہیں وہ کافی سلو چلتے ہیں اور اس کو آج ہم تمام بیک گراؤنڈ ایپس ریموف کریں گے آپ کو سمپلی سرچ بار پر جانا ہے اور سرچ پر لکھنا ہے بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ ایپ یہ دیکھئے اس پر جسٹ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ دیکھئے فرنڈز کافی سارے ایتر آ رہے ہیں یہ جن سے سسٹم ہون ہوتے ساتھ آپ کے بیک گراؤنڈ میں چلیں گے اس میں سے جن سے آپ چلانا چاہتے ہوں وہ چھوڑ دیجئے اور باقی سب بند کر دیجئے یہ دیکھئے یور فون ایکس باکس وغیرہ تمام کو یہ ہم جن سے یوز کرنا چاہتے ہوں ان کو یوز کر سکتے ہیں یہ سب آن ہیں اور یہ ہم آن کر دیتے ہیں اور یہاں سے آف بھی کر سکتے ہیں یہ جس طرح کے سکائپ ہوا ہے یہ جیسی سسٹم آن ہوگا یا آرکیمائٹنگ بیک گراؤنڈ پر آن ہو جائے گا ہمیں ان میں سے کوئی سافٹ ویئر وغیرہ کوئی اپلیکیشن نہیں چاہیے کوئی اپ نہیں چاہیے اس لئے میں تمام کے تمام آف کر دوں گا یہ دیکھئے فرینڈز یہ ایک آف ہو گئے ہیں ایک لکھ پہ تمام بیکگراؤنڈ اپس کلوز ہو گئے ہیں جیسے ہی فرینڈز یہ میں نے اپنے بیکگراؤنڈ اپس کلوز کی ہیں تو ہمارے سسٹم کی سپیڈ میں امپروبمنٹ آ جائے گی اور ہمارے جن سے رننگ پروگرام ہوں گے وہ کافی بہترین چلیں گے فرینڈز جیسے جیسے آپ اپنا لیپٹوپ یا پی سی یوز کرتے رہیں گے تو آپ کے سسٹم کے اندر جنگ فائلز تیمپریری فائلز وغیرہ جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی تو ہم نے آج اس کو بھی کلوز کرنا ہے جنگ فائلز بھی آپ کی کافی زیادہ سسٹم کی سپیڈ کو سلو کر دیتا ہے اور ان فائلز کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے اور سمپلی آپ دوستوں نے سٹارٹ مینیو میں آ کر یہاں پہ سٹوریج لکھنا ہے سٹوریج سیٹنگ پر آپ دوستوں نے کلک کرنا ہے یہ دیکھئے فرینڈز کیلکولیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے ایپس ٹیمپریری فائلز یہ کیلکولیٹ ہو گئی ہے چار سو پچاس ایمبیز کی ٹیمپریری فائلز ہیں اور فرینڈز یہ وہ فائلز ہیں آپ کے سسٹم کی سپیڈ کو اس نے بہت زیادہ سلو کیا ہوا ہے اور آپ کی میموری بھی یوٹیلائز کر رہی ہے یہ سپیس فرینڈز آپ نے ٹیمپریری فائلز پر کلک کرنا ہے اور یہ سکیننگ کر رہا ہے یہ دیکھئے اس نے کیلکولیٹ کر لیا ہے سکین کر لیا ہے تو ہمارے پاس جو بھی کچھ ایکسٹر فائلز ہوں گی وہ ہم ریموو کر دیں گے رن بی سائیکل بھی ہمارے پر ایکسٹر ہے تو ایک سو بارہ ایم بی کی اس نے ہماری سپیس لی ہوئی ہے ٹاؤنلوڈز نے ستر ایم بی کی سپیس لی ہوئی ہے تھامنیلز وغیرہ یہ سارے ہم نے چیک لگائے ہوئے اور اس کو ہم ریموو فائلز پر کلک کریں گے یہ دیکھئے فرینڈز یہ ریموو ہو گئی ہے ہماری سیرو بائٹس ہو گئی ہیں تمام اور فرینڈز یہ فائلز بیکار کی ہوتی ہیں یہ آٹومیٹک کر دیتی ہے فرینڈز اگر آپ کے سسٹم کی میموری یا ریم کم ہے تو آپ اپنے سسٹم کے ورچول ایفیکس بھی بند کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کے سسٹم کی جانسی سپیڈ ہوگی کافی بہتر ہو جائے گی تو فرینڈز آپ کو ورچول ایفیکس بند کرنے کے لیے آپ کو جسٹ کنٹرول پینل ٹائپ کرنا ہوگا کنٹرول پینل ٹائپ کر لیجئے یہ دیکھئے یہ آگیا ہے کنٹرول پینل ایپ اس کو جسٹ ہم اوپن کریں گے اور یہ دیکھئے فرینڈز سسٹم ہم نے جانا ہے سسٹم میں اور فرینڈز سسٹم میں آکے آپ دوستوں نے آنا ہے اگوانس سسٹم سیٹنگز اور یہ لکھا ہوا ہے پرفورمنس اگوانس میں اس پر سیٹنگ پر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں فرینڈز یہ ورچول ایفیکس لگے ہوئے ہیں ان کو آپ بند بھی کر سکتے ہیں یا آپ ان کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے ورچول ایفیکس آن کر سکتے ہیں تو فرینڈز میرے تو سسٹم کی ریم اچھی ہے اس لئے فیلحال میں یہی رہنے دوں گا میں چینڈ نہیں کروں گا اور فرینڈز اس کے ساتھ ہی ایک اپشن ہے اگوانس اس کے اوپر جا کے آپ اپنی ورچول میمری کو بھی بڑھا سکتے ہیں چینڈ پر کلک کر جئے آرگو مائک ایکسپیر سے کلک ختم کر جئے اور اس کی آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں میمری ورچول ایفیکس کی کسٹمائز سائز یہاں پہ ہم سائز لکھیں گے پندرہ سو یہاں پہ کر دیتے ہیں اور میکسیمائز اس کو کر دیتے ہیں دوہزار جیسے ہی ہم سیٹ اس کو اوکے پر کلک کریں گے آپ کا سسٹم ری سٹارٹ ہوگا تو دوستوں آپ نے سسٹم کے سپیڈ کو بڑھانے کے لئے سب کچھ ٹرائے کر کے دیکھ لیا ہے اور پھر بھی آپ کے سسٹم کی سپیڈ نہیں بڑھ رہی تو پھر آپ کے پاس ایک لاسٹ آپشن بچتا ہے ری سٹ چور پی سی وہ ایک ایسا ٹول ہے جو کہ آپ کا سسٹم جو ہے ہنگرڈ پرسنٹ فاسٹ ہو جائے گا تو فرینکس آپ کو سمپلی کرنا کیا ہے جسٹ آپ نے سرچ بار میں آنا ہے اور یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے ری سیٹ دس پی سی یہ دیکھئے فرینکس ری سیٹ دس پی سی گیک سٹارٹ پر کلک کیجئے ری مووو ایوری تنگ پر اگر آپ دوست کلک کریں گے تو آپ کا آر پرسنل فائلز ایپ سیٹنگ وغیرہ سب کچھ ری موو ہو جائے گی ایوری تنگ اور اگر کیپ مائی فائلز پر کلک کریں گے تو آپ کا ایپس اور ڈیٹا اور پرسنل فائلز سیف رہیں گی جسٹ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور سٹارٹ ہو جائے گا آپ کا ری سیٹ پی سی تو فرینکس آپ اس ٹیپس اینڈ ٹریکس کو اپنے سسٹم پر ٹرائے کر سکتے ہیں اور آپ اپنے سسٹم کی سپیڈ کو بہت بہتر کر سکتے ہیں پرفارمنس بھی بہت بہترین ہو جائے گی امید ہے فرینکس آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سسکرائب کیجئے اور نیکس ویڈیو کا انتظار کریں اور انشاءاللہ آپ دوستوں سے نیکس ویڈیو میں ملتا ہوں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ